قبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتنا خارج کر دیا گیا سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری کاروائی اقدامات نہ کرنے کی ہدایت اور سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو شوگر ملز کی درخواستوں پر تین ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا دالت نے کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدداروں کو بیانات سے بھی روک دیا ہے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ عمل درامت کیس کی سپریم کورٹ میں سمانت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست پر سمانت کی ایٹرنی جنرل نے کہا کہ یہ پہلا کمیشن ہے جس میں دو وزرائیالہ پیش ہوئے مسیر آزم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا عدالت نے کہا کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملزمان کیفرے کردار تک پہنچ چکیں حکومت کو کام سے کیسے رکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی عدالت نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کاروائی کریں وکیل شوگر ملز نے کہا کہ بزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے عدالت نے رپورٹ پر حکومتی اہدداروں کو بیان بازی سے بھی روک دیا سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتنا بھی خارج کر دیا عدالت علیہ نے سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو معاملے پر فیصلے کے لیے تین ہفتے کی محلت دے دی ہے عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ تین ہفتے میں معاملے پر فیصلہ کریں جسٹس اجازال احسن نے رمارکس دیئے کہ تقنیقی معاملات میں آوام کا مفاد پیچھے نہیں ہے سپریم کورٹ نے کیس کی سما تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی